بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کوکونٹ برفی کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی پرفیکٹ یہ تیار ہوتی ہے صرف چار چیزوں سے ہم اس کو بنائیں گے اور آپ یقین کریں پانچ منٹ میں ہماری مزیدار سی برفی بن کر تیار ہو جائے گی تو آئیں ہم اس کو بنائیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ساٹھ گرام ملک پاودر اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ساٹھ گرام ہی میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے آپ کے پاس جو بھی گھی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اسے کریں گے ہم سائٹ پہ اور اگلا سٹیپ کریں گے نیکسٹ میں نے ایک پین لیا ہے اسے میں نے گیس پہ رکھ کے فلیم آن کر دیا ہے فلیم یہاں پہ میں نے لو رکھا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی آدھا کپ پانی ایک کپ شوگر اب اس کو ہم پکائیں گے ہم نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے تو کتنی اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے میں ساتھ آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی پہلے ہم چینی کو اچھی طرح سے میلٹ ہونے دیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسا رکھنا ہے آپ نے اس کی ایک جو دو تار کی چاشنی تیار نہیں کرنی جسٹ ہم نے شوگر کو میلٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو چپ چپا سا رکھنا ہے کنسسٹینسی میں آپ کو چیک کروا دوں گی شوگر ہماری اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اس میں دو سے تین بوائل بھی آ چکے ہیں اب اس کی کنسسٹینسی ہم چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا شیرہ ہاتھوں پر یوں لگائیں گے اور یہ دیکھیں چپ چپا ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں تار اس کی بن رہی ہے لیکن ٹوٹ رہی ہے یہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے اب اس ٹیچ پہ ہم اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے جس میں ہم نے گھیڈ ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر کھوئے جیسا ذائقہ آ جائیں کیونکہ ہم اس میں کھوئے ایڈ نہیں کر رہے تو یہ ہی ہمارا جو ملک پاوڈر ہے کھوئے کا کام دے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اور اس کے جو کنسسٹینسی ہے وہ بھی بھرقرار رہے ہیں ملک پاوڈر کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا الائچی کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس میں آپ الائچی کے دانے بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اسے اب تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے اور پھر نیکس بتاؤں گی آپ کو کیا کرنا ہے اب نیکس اس کے اندر ہم کوکونٹ ڈالیں گے کوکونٹ میں نے لیا ہے ایک کپ یعنی کی ایک سو پچاس گرام یہ سارا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے فلیم یہاں پہ لو رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو مکس کر ہے وہ جلے نہ جتنا کام بھی کرنا ہے ہم نے لو فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ جل گیا تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور آپ نے اس کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے کوکونٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دو سے تین ورڈ تک پکائیں گے جب یہ مکس کر ہمارا پین چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو برفی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے چمچ آپ نے لگاتار چلاتے رہنا ہے آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی چمچ کو نہیں چھوڑنا کیونکہ کوکونٹ بہت ہلکا ہوتا ہے اور جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے اور سمیل بھی خراب ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے چمچ کو لگاتار چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں برفی کا مکچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو یہاں پہ آف کر دیں گے اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے گیس سے اتار لینے کے بعد اس میں ہم ایک چمچ دیسی گھی کا ایٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے دیسی گھی ڈالنے سے اس کا ٹیکچر اس کا ذائقہ بہت پرفیکٹ ہو جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ کتنی دانے دار ہماری برفی کا مکچر تیار ہوا ہے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے پھر ہم اس کو نکالیں گے مولڈ کے اندر اس طرح سے میں نے ایک مولڈ دیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا گریز کر کے اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیا ہے یہ سارا مکچر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ مکچر کو ہم سیٹ کر لیں گے اس کے اوپر آپ کوئی بھی ڈرائی پھوٹ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ سکیپ کر سکتے ہیں اس کو اور بٹر پیپر آپ نے لازمی لگانا ہے تاکہ یہ ڈی مولڈ کرنے میں آسانی ہو اسے گانش کرنے کے لیے تھوڑا سا پستہ اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں تاکہ اس کی لکو اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے ہلکا سا اس کو پریس کر دیں گے اب اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کا ریس دوں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی گٹنگ کریں گے برفی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب اسے ہم مولڈ میں سے رکار لیں گے تو ڈی مولڈ کرنے کے لیے یہ جو بٹر پیپر ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے ہلکا سا یوں اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ برفی ہماری جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اب اس کی میں کٹنگ کروں گی تو کٹنگ آپ کو جیسی پسند ہو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کھویا برفی ہو جیسے تو کٹنگ کر لیں گے ساری اب اس سائٹ سے بھی کٹنگ کریں گے اب اسے میں سرونگ ڈش میں نکالوں گی یہ دیکھیں پہلے آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں کتنا دانیدار ہے کتنا پرفیکٹ ہے توڑتے ہیں اسے یہ دیکھیں تو جی فرینڈز ہماری بہت ہی مزیدار کوکوڈٹ برفی ریڈی ہو چکی ہے بہت آسان تری کسیز کو میں نے تیار کیا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے کہیں سسکیپ نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے آپ کو نئی ریس پی میں اللہ حافظ